بسم اللہ الرحمن الرحیم ادم استحکام لے کر آئے گا سیاسی طور پر نہیں بلکہ بات اور بھی خوفناک ہوتی چلی جا رہی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تخت لاہور کی سیاست میں مفامت کے بادشاہ نے لی ہے انٹری اور ان کے انٹری لینے سے کیا کچھ بدل گیا ہے کیا فیصلے ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نواز شریف نے کیا پیغام بھیجا ہے یہ اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ عمران خان اب بھیانک غلطیاں کرنے لگے ہیں اور ان کے مشیر جو ہیں وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے اپنے سے بڑی باتیں کرنے میں مصروف ہیں جس سے نہ صرف ان کو بلکہ ملک کو بھی نقصان پہنچے گا ناظرین آج عمران خان کے مشیر شہباز گل سپریم کورڈ میں پیش ہوئے اور بعد ازا میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے تمام تر حدیں پار کر دی شہباز گل نے ناظرین باقاعدہ نام لے کر اسٹیبلشمنٹ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی باجواں ہیں اور میں بھی باجواں ہوں اب یہ ایک خود ساختہ انہوں نے رشتے داری نکالی اور پھر انہوں نے فوج کو مزید یہ کہا کہ اگر فوج جو ہے وہ حکومتیں توڑنا اور جوڑنا چاہتی ہے تو جناب وہ آئین میں ترمیم کر لے آئینی حیثیت لے لے آئین میں گنجائش پیدا کر لے تاکہ ہم پھر اس کو مان کر چلیں ہم مان سکیں اس کو اس نام عقول آدمی کا مزید کہنا تھا کہ فوج کو چاہیے کہ کھل کر سامنے آ جائیں یا فوج آئینی رول لے لیں تو ہم تیار ہیں ورنہ ہم پرزور مخالفت کریں گے اس کے علاوہ اس نے اور بھی حیران کن باتیں کی اس کا کہنا تھا کہ نام نہاد امریکی سائفر جس پر قومی سلامتی کے ناظرین اب تک دو اجلاس ہو چکے ہیں اور بڑا واضح موقف جو ہے وہ فوج کی طرف سے آ چکا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو نالن وائڈ کر دیا ہے اس پر اب شہباز گل کیا کہہ رہا ہے وہ بنوکف اپنا رہا ہے بہت بیانک کہ سائفر کو شاہ محمود قریشی اور عمران خان سے جان بوجھ کر چھپایا گیا گویا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جن کے پاس یہ پروسیجر کے تحت تمام معلومات ہوتی ہیں انہوں نے اس کو وزیر آزم اور شاہ محمود قریشی سے خود چھپایا مبینہ طور پر انہوں نے کہا جی فورن سیکٹری نے ڈرتے ڈرتے سائفر کے بارے میں شاہ محمود قریشی کو آگاہ کی یعنی یہ نیم پاغل انسان در حقیقت پاکستان کے سلامتی کے اداروں پر براہ راست الزام لگا رہے ہیں کہ امریکی سازش کے کردار دراصل وہی لوگ ہیں اور نون لیگ تو مورے ہیں ناظرین اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں شہباز گل اور عمران خان اب یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ناظرین اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسا کر کیوں رہے ہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہوا کچھ یوں ہے کہ ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ پنجاب سے یہ لوگ پندرہ سیٹیں نکال لیں گے خاص کر مسلمی قنون کے وفاق اور پنجاب میں ہونے کے بعد بھی اب وہ ایک الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی حقیقت میں پانچ سیٹیں ہاری ہیں مگر کیونکہ حالات ایسے بن گئے اس لیے وہ اس جیت پر آپے سے باہر ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ عوام نے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیوں کا ساتھ دیا ہے اور اگر وہ ریاستی اداروں پر کیچڑ اچھالتے رہیں گے تو شاید ان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوگا مگر یہ خام خیالی ہے ناظرین میں آپ کو اپنے پچھلے وی لاغ میں بھی بتا چکا ہوں کہ اگر فوج نے اس الیکشن میں مداخلت کرنی ہوتی یا کرتی فوج تو کسی صورت بھی عمران خان یہ الیکشن نہیں جیت سکتے تھے عمران خان کا جیت جانا اس بات کی گیرنٹی ہے کہ سب کے پیچھے فوج نہیں ہے اس سب کے پیچھے فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے عمران خان جس طرح پاک فوج کا نام لے لے کے سربراہان پر کیچڑ اچھال رہے ہیں ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ ملک کے خلاف کیا کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اس جیت کے بعد عمران خان کا فوج مخالف بیانیاں کم ہو جائے گا اور وہ آنے والے الیکشن کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ بھئی میں جیت گیا ہوں پندرہ سیٹیں تو بھئی اب ظاہر ہے اس پہ جو نیوٹرلز ہیں وہ نیوٹرلز لیں لیکن ان کو یہ بات سمجھ دیا ہی وہ بلکہ مزید زہر اگلنے لگے ہیں جسے جو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور معاملات خراب ہوتے جارے ہیں تحال فوج کا کچھ نہ کرنا اور ان کو برداشت کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں جمہوریت کی بقا اور ملک کی بہتری زیادہ مقدم ہے اب ناظرین دوسری جانب بران خان کا یہ موقف روز بروز بڑھنے لگا ہے کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جناب پنجاب میں جیتی جو ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے یہ تاثر جو ہے وہ ناظرین ان کا غلط ہے کیونکہ اس بیانیے پہ تو ان کو پانچ سیٹوں سے ہاتھ دونا پڑا ہے یعنی بیس وہ ہلکے ہیں جن میں جیتی ہے تحریک انصاف پہلے اب ان میں سے پندرہ سیٹیں آصل ہوئی ہیں تو کیا وہ اس بیانیے کے بلبوتے پر جیتے یا ہرے دوسری جانب ناظرین ڈاکٹر شریم مزاری نے بھی انتہا ہی کر دی ایک ڈیوائس لے کر میڈیا کے سامنے آگئی اور بولنے کہ بھائی یہ آڈیو ریکارڈر ہے یہ لیسننگ ڈیوائس ہے جو میرے گھر میں میرے بیڈ روم میں جو ہے وہ پائی گئی ہے ادھر سے نکلی ہے اور سارا ملبا ایجنسیوں پہ ڈال دیا ڈاکٹر صاحبہ کوئی اکل کریں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے ملکی ایجنسیاں جو دنیا میں نمبر ون ہیں ان کے پاس اتنی بڑی ڈیوائس ہی رہ گئی ہے آپ کے بیڈ روم میں لگانے کے لیے اس سے زیادہ چھوٹی اور جدید ڈیوائس تو شاید آج کل کے بچوں کے پاس ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ بغیر تحقیق کی عابداروں پر ایسے الزامات لگاتی ہیں اگر آپ کو ایسا کوئی بھی شبہ تھا تو کیا ملک کا نظام تباہ ہو گیا ہے جو آپ وہ ڈیوائس لے کر میڈیا کے سامنے ہستے ہستے آگئی ڈاکٹر صاحبہ کا پورا فوکس جنابی علی امریکہ کو اب اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے شینی مزاری کے کمرے میں بڑی سی کالی ڈیوائس لگانے کی ضرورت پیش آگئی اور اگر آپ اس ڈیوائس کی ریسرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحبہ کس ڈیٹائی سے جھوٹ بول رہی ہیں وہ ڈیوائس تو میڈین کوریا ہے میڈین امریکہ تو ہے ہی نہیں اب آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر شینی مزاری وہ عارت ہیں جن کی گرفتاری کے بعد جب رہائی ہوئی اور وہ اپنی بیٹی سے ملی تو پورے میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے یہ چلایا کہ انہوں نے کان میں آتے ہی اپنی بیٹی کو یہ کہا کہ نام فوج کا لینا کس مو سے آپ اداروں اور ایجنسیوں پر اجزام آدنگاری ڈاکٹر صاحبہ کوئی شنم کوئی حیاء جو خواجہ عاصف کہتے ہوتے ہیں عمران خان کو ناظرین یہ سمجھ نہ ہوگا کہ ملک کے اداروں سے کھیلنے سے ملک ٹوٹ جاتے ہیں وہ اور ان کے جو چمچے ہیں صرف مسند اقتدار کے لیے ایسی آگ سے کھیل رہے ہیں جس سے سب تباہ ہو سکتا ہے خدا نہ خاصت یہ وقت ہے ناظرین معیشت بچانے کا ملک بچانے کا ایک پیج پر آ کر ایک ساتھ بیٹھ کر معاشی پالیسی بنانے کا تاکہ ملک کو بہتری کی راہ پر گامزن کیا جا سکے بلیم گیم چھوڑ دینی چاہیے ان نتائج کے بعد جو سیاسی بھونچال آئے ہیں اس میں آج ڈالر نے آج تک کے تمام ریکارڈ توڑ دی صرف چوبیس گھنٹوں میں گیارہ روپے اضافہ ہو گیا اور ہو کیا رہا ہے ایک دوسرے پر الزامات ذاتیات سے باہر نکلو یار ملک بچاؤ مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو بہتر ہے یا بہتر تھا کہ نیوٹرل نیوٹرل نہ ہی رہتے اگلے وی لاغ میں ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ حکومت سوچ کیا رہی ہے اب کون سا رستہ اپنانا ہے انہوں نے مفامت کے بادشاہ کے مطابق ناظرین حکومت کہیں نہیں جاری پنجاب کی بھی اور وفاق کی بھی سوچئے سمجھئے ناظرین کیونکہ پاکستان آپ سے